بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم محمد مونس خان عظیمی صاحب کے لکھی ہوئی کتاب اللہ رکھی کے پیج نمبر اٹھائیس کا متعلیہ کر رہے ہیں میں تمہاری بات نہیں سمجھا اس قررہ عرض پر ہر ساتھ ہر لمحہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا وقت متعین کر دیا گیا ہے اس نے جواب دیا اور اگر کوئی شخص اس ٹائم ٹیبل کی حدود سے نکل جائے تو اسے وہ کچھ معلوم ہو جاتا ہے جو سارے نہیں جانتے میں نے کچھ نہ سمجھے ہوئے پوچھا کیا تم سب کچھ کر سکتی ہو اللہ رکھی نے مسکرا کر جواب دیا اگلے لمحے جو کچھ بھی وقو پزیر ہونے والا ہوتا ہے اس کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتی ہوں ناممکن کتائی ناممکن میں نے وسوق سے کہا وقت کے گرداب سے نکلنا انسان کے بس کی بات نہیں تمہیں شاید معلوم نہیں وہ پھیکی مسکراہت سے بولی واقعہ میراج اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی حدود کو توڑ دیا تھا اور وہ پلک جھپکتے میں ساتھ میں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے صدرت المنتحہ سے آگے تک پہنچ گئے تھے میں یہ دلیل سن کر خاموش ہو گیا میں نے سوچ کر کہا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن ہر انسان تو وقت کی حد نہیں توڑ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہِ حسنہ ہمارے لئے مشعلِ راہ ہے اللہ رکھی نے قدرِ جذباتی لہجے میں کہا انہوں نے جو کچھ بھی کیا انسان کی بھلائی کی خاطر کیا واقعہ میراج اس راز کی نشاندہی کرتا ہے لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کہ کبھی کوئی انسان وقت کی حدود سے نکل گیا ہو میں نے تاجب سے پوچھا تم نے اولیاء کرام کے واقعات نہیں پڑھے اللہ رکھی نے مسکرا کر جواب دیا جن کے ایک اشارے پر وقت ٹھہر جاتا تھا وقت ٹھہر جاتا تھا میں نے ایک بار پھر تاجب سے کہا وہاں وقت ٹھہر جاتا تھا اس نے جواب دیا اور پھر تخت سے اٹھتے ہوئے بولی اندھیرہ پھیل رہا ہے آؤ اندر چل کر باتیں کریں گے میں نے یہ سن کر اپنے اطراف میں ایک نظر ڈالی واقعی سورج چھپ چکا تھا اور اندھیرہ تیزی سے پھیل رہا تھا میں اس موضوع کو ادھورہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لہٰذا اللہ رکھی کے ساتھ چل دیا ہم دروازے سے جو ہی اندر داخل ہوئے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ امارت جو باہر سے آثار قدیمہ کا کھنڈر معلوم ہوتی تھی بہت ہی آلی شان اور مضبوط ہے چھت اور دیواریں تالپروں کی شاہی دور کی ترز تعمیر کی مو بولتی تصفیر تھی مختلف رہداریوں سے گزرتے ہوئے جب اللہ رکھی مجھے لیے ایک کمرے میں داخل ہوئی تو یوں محسوس ہوا جیسے میں صدیوں پیچھے کسی شاہی محل میں پہنچ گیا ہوں میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے در و دیوار کو دیکھ رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ عمارت جو بظاہر نہایت خستہ حال نظر آتی تھی اندر سے اس قدر خوبصورت اور پائے دار کیسے ہو گئی پھر میرے ذہن میں فوراں یہی خیال آیا کہ اللہ رکھی نے لوگوں پر اپنی سادگی اور دنیا سے بے تعلقی ثابت کرنے کے لیے عمارت کو باہر سے خستہ حال ہی رکھا ہے اور اندر سے اس کی تزین و آرائش کرتی رہی ہے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ رکھی مخاطب ہوئی کیا سوچ رہے ہو میں اس عمارت کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں نے جواب دیا یہ میرے آبا و اجزاد کی سینکڑوں سال پرانی عمارت ہے اللہ رکھی نے بتایا پھر اس نے ایک تخت نمہ کرسی کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اب میں نہ صرف یہاں رہتی ہوں بلکہ اس کی دیکھ بال بھی کرتی ہوں اس عمارت کی طرز تعمیر سندھ کے بادشاہوں کے دور کی معلوم ہوتی ہے میں نے نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں یہ تالپوروں اور دوسرے شاہی دور کی عمارت ہے اس نے ایک نہائیت ہی آلی شان وضع کی مسہری پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا اس مسہری پر ریشمی بستر بچا ہوا تھا تم یہاں تنہا رہتی ہو میں نے پوچھا اور کون رہے گا میرے ساتھ اس نے معنی خیز مسکراہت سے جواب دیا یہ تو سرائے ہیں سرائے ہیں میں نے اسی طرح حیرت سے کہا آج کے دور میں سرائے کا کیا کام یہ سرائے نہیں ہے تو کیا ہے اللہ رکھی نے جواب دیا یہ عمارت صدیوں پرانی ہیں اور یقیناً کسی شاہی خاندان کے فرد نے بنوائی ہوگی لیکن جب اس کا وقت زندگی ختم ہو گیا تو پھر اسی خاندان کی کسی اور فرد نے اس میں قیام کیا ہوگا پھر کسی اور نے اور اس کے بعد کسی اور نے اب بتاؤ یہ سرائے نہیں ہے تو کیا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو میں نے قدرِ تاجب سے پوچھا تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے اس نے اتمنان سے کہا اس سرائے سے ماضی اور حال وابستہ ہے جنہوں نے اسے بنایا تھا وہ ختم ہو گئے جو اس میں آ آ کر بستے رہے وہ اپنا وقت ختم ہو جانے پر اس دنیا سے کوچھ کر گئے اب تم ہی بتاؤ یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے تمہاری یہ بات تو درست ہے میں نے جواب دیا پھر سوچ کر بولا لیکن لیکن یہ عمارت تو اپنی جگہ قائم ہے اس کا ابھی وقت نہیں آیا اس نے مسکرا کر کہا کیا مطلب میں نے پوچھا کیا اس کا بھی کوئی وقت ہے بلکل وہ سنجیدگی سے بولی جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے بڑی بڑی عمارتیں انسان نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے بنائیں لیکن جب ان کا وقت ختم ہوا تو اس طرح زمین بوس ہو گئیں کہ آج ان کے نشان بھی نہیں ملتے سبحان اللہ تم نے یہ وقت کی عجیب منطق بیان کی ہے یہ تو بے جان عمارتیں ہیں اور زمانے کے موسمی اثرات کی بدولت شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہیں یہ موسم بھی تو وقت کے پابند ہیں اللہ رکھی نے برجستہ جواب دیا اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں نے درسی کتابوں میں زمین کی گردش کے متعلق پڑھا تھا کہ جب زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو موسم تبدیل ہوتے ہیں لہٰذا کچھ سوچ کر بولا یہ تو زمین کی گردش کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتے ہیں میرا جواب سن کر اللہ رکھی نے نظر بھر کر دیکھا اور نہائیت سنجیدگی سے بولی زمین کی دو گردشیں ہیں ایک وہ جو سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور دوسری وہ جو اپنے مہور پر گھومتی ہے اور اس کی یہی وہ دونوں گردشیں ہیں جنہوں نے انسان کو وقت کے جال میں قید کیا ہوا ہے وہ کیسے میں نے پوچھا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ زمین پر دن اور رات اس کی مہوری گردش کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں اللہ رکھی نے پوچھا ہاں ہاں پڑھا ہے میں نے جلدی سے جواب دیا اللہ رکھی نے کہا جو اس قرآن عرض پر وقت کی طویل گھڑیاں ہیں جنہیں انسان نے سیکنڈوں منٹوں اور گھنٹوں میں تقسیم کر دیا ہے یہی وہ وقت ہے جسے ایکان ماضی حال اور مستقبل کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے میں نے تائید کی لیکن روحانیت کا وقت سے کیا تعلق ہے بڑا گہرہ تعلق ہے اللہ رکھی نے جواب دیا انبیاء اور اولیاء اکرام وقت کے مطابق ہی تو کام کرتے ہیں لیکن وہ خود وقت سے آزاد ہوتے ہیں واہ یہ کس طرح ممکن ہے میں نے پوچھا وقت تو سب کے لئے ہے اس نے میری بات سن کر ایک ہلکا سا کہکہ لگاتے ہوئے کہا تمہاری مثال اس بادشاہ کی مانند ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے برہنہ جلوس میں چلتا رہا کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتی ہو میں نے قدر تیز لہجے سے کہا اور ابھی اللہ رکھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ فضا میں ایک دل خراش نسوانی چیخ بلند ہوئی چیخ سنتے ہی ہم دونوں چل پڑے کوئی عورت دروازے کو زور زور سے پیٹ رہی تھی اور ساتھ ہی چلا رہی تھی اللہ رکھی بچا لے بھگوان کے لئے بچا لے اللہ رکھی تجھے اپنے اوتار کا واسطہ بچا لے یہ وقت کس پر آ پڑا اللہ رکھی زیر لب مسکرائی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دروازے کی جانب چل دی اللہ رکھی نے جو ہی دروازہ کھولا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ادیر عمر کی عورت بدحواس ہو کر اس کے قدموں سے لپڑ گئی اور نہائیت ہی دل سوز آواز سے روتے ہوئے بولی اللہ رکھی میرے سوہاک کو بچا لے تجھے بھگوان کا واسطہ میرے پتی کو بچا لے اللہ رکھی نے جھک کر اس عورت کے دونوں بازو پکڑے اور اٹھاتے ہوئے بولی اللہ پر بھروسہ رکھ لیکن مجھے بتا تو سہی تیرے شوہر کو کیا ہوا ہے اللہ رکھی وہ عورت دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی میرا پتی بالکل ہی بے قصور ہے اور آج رات اسے فاسی دی جانے والی ہے بچا لے بھگوان کے لیے اسے بچا لے میں اپنی تمام دولت تجھے دے دوں گی اللہ رکھی نے پھیکی مسکراہت سے کہا تو کون ہے اور تیرے شوہر کو کیوں فاسی دی جا رہی ہے میں کراچی کی رہنے والی ہوں عورت نے ڈرتے ہوئے بتایا میرا تعلق ہندو دھرم سے ہے اسی شہر میں میرے پتی کی سب سے بڑی زیورات کی دکان تھی اچھا اچھا اللہ رکھی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرتے ہی اس عورت کو قرار سا آ گیا اس نے ساڑی کے پلو سے آنسو پہنچتے ہوئے کہا دو برس قبل میرے پتی کو پلس نے پڑوسی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا حالانکہ جس رات پڑوسی قتل ہوا تھا میرا پتی سو رہا تھا وہ تو کمرے سے باہر نکلا بھی نہیں تھا عورت نے سسکیاں لیتے ہوئے بتایا میں دو سال تک مقدمہ لڑتی رہی لیکن آخر کو عدالت نے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا رحم کی درخواست کی تھی تُو نے اللہ رکھی نے خلا میں دیکھتے ہوئے پوچھا کی تھی عورت نے جواب دیا لیکن آج صبح وہ بھی نامنظور ہو گئی اور ساتھ جیل سے یہ اطلاع دی گئی کہ میں اور بچے آج اپنے پتی گھنشام سے آخری ملاقات کر لیں گھنشام تیرا پتی ہے اللہ رکھی نے اچھمبے سے پوچھا عورت نے اقرار کے انداز میں زور زور سے گردن ہلائی ہممم اللہ رکھی نے گہری سانس لی جب ہی تو میں سوچتی تھی کہ گھنشام اتنے دنوں سے میرے پاس کیوں نہیں آیا پہلے میرا خیال تھا کہ وہ اپنے نئے وطن ہندوستان چلا گیا ہوگا میرا پتی بچ گیا تو میں اسے لے کر ہندوستان چلی جاؤں گی عورت نے بڑے ہی التجا آمیز لہجے میں کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا اللہ رکھی نے اسے منع کیا وہ میرا دوست ہے میری اجازت کے بغیر اسے کہیں نہ لے جانا تو پھر بچا لے اپنے چیلے کو بچا لے عورت دوبارہ اللہ رکھی کے قدموں پر گر کر رونے لگی اللہ رکھی نے ایک نظر میری طرف دیکھا شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی اور اس نے جھک کر ایک بار پھر اس عورت کو اٹھا لیا تجھے میرا پتہ کس نے بتایا اللہ رکھی نے پوچھا عورت نے دوبارہ روتے ہوئے بتایا میں بدنصیب مندروں اور پنڈیتوں کے پیچھے بھاگتی رہی لیکن وہ کچھ نہ کر سکے آج جب میں آخری بار جیل میں اپنے پتی سے ملنے گئی تو اس نے تمہارا پتہ بتایا کہ تو ہی اسے پھانسی سے بچا سکتی ہے اس نے پورے وشواس سے کہا اللہ رکھی نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے آنکھیں بند کر لیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے لیکن نہیں وہ تو مراقبے میں تھی بچا لے اللہ رکھی میرے سحاق کو بچا لے عورت نے دوبارہ ہاتھ جوڑ کر میرا جیون اسے دے دے میرے بچوں پر رحم کر میرے پتی کو بچا لیں عورت برابر بین کیے جا رہی تھی اور اللہ رکھی اس کی گریہ و زاری سے کتعی بے پروہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورت کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی ہے میں اس صورتحال سے قدر پریشان سا ہو گیا اور سوچنے لگا کچھ نہیں تو اللہ رکھی اس عورت کو تسلیحی دے دے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ رکھی نے اچانک آنکھیں کھول دیں اس کے چہرے پر خوشی کی لہریں پھیلی ہوئی تھی اس نے عورت کے چہرے پر ایک زوردار پھوک ماری اور ایک دل فریب مسکراہت سے بولی جا ابھی تیرے شوہر کے مرنے کا وقت نہیں آیا دیکھ مجھے تسلیح نہ دے عورت نے بے قرار ہو کر کہا اسے پھانسی ہو جائے گی اللہ رکھی نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا پھر تسلیح آمیز لہجے سے بولی تجھے اپنے سہاگ اجڑنے کا اس قدر خوف ہے کہ میری بات کا یقین نہیں آرہا لیکن تو اللہ پر بھروسہ رکھ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا تیرے شوہر کی موت کا ابھی وقت آیا ہی نہیں ہے تو پھر اسے کس طرح پھانسی دی جا سکتی ہے وہ نہ صرف زندہ رہے گا بلکہ تیرے ساتھ زندگی بھی گزارے گا آخری جملے کے ساتھ ہی اس نے عورت کے چہرے پر آہستہ سے پھونک ماری اس پھونک میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ پھر عورت کچھ نہ بولی اسے جیسے اللہ رکھی کی بات پر اعتبار آ گیا اس نے اپنی ساڑھی کو درست کیا اور خاموشی سے باہر جانے کے لیے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئی جب یہ واقعہ پیش آیا تو آسمان پر آدھی رات کا چاند چمک رہا تھا اور اس زمانے میں آدھی رات گزرنے کے بعد پھانسی دی جاتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس عورت کے شعور کی زندگی کہ صرف چند گھنٹے ہی باقی رہ گئیں لیکن اللہ رکھی نے اس کے زندہ بچ جانے کی پیش گوئی کر دی تھی اور یہ بات میرے لیے عجیب مزائکہ خیص تھی کیا سوچ رہے ہو خان اللہ رکھی نے پوچھا میں سوچ رہا ہوں تم نے اسے صرف تسلی دی ہے یا میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ رکھی نے میری بات کاٹ کر کہا وہ واقعی بچ جائے گا کیونکہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تم نے پھر وہی وقت کی بات کی ہے میں نے قدر جھنجلا کر کہا جبکہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے اور اب گھنشام کو فانسی دینے میں صرف چند گھنٹے ہی باقی ہیں دنیا والے وقت کو کیا جانے اللہ رکھی نے برپور تنس کیا انہوں نے ہمیشہ غلط وقت پر فیصلے کیے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو میں نے تاجب سے کہا کیا عدالت کے فیصلے بھی غلط ہو سکتے ہیں مزے کی بات تو یہی ہے اللہ رکھی نے ہلکا سا کہکہ لگایا اکثر دنیاوی عدالتوں کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں جنہیں اللہ کا سسٹم چلانے والے ٹھیک کر دیتے ہیں میں نے تمسخر سے کہا یہ تم نے ایک نئی بات کہہ دی میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب چلتے ہوئے وہ بولی میں بھی بس یوں ہی ہوں نہ جانے کیا کیا کہہ جاتی ہوں وہ مجھے ساتھ لیے دوبارہ کمرے میں آ گئی مجھے ساتھ لیے ہوئے مسیری پر بیٹھ گئی مسیری پر نہائیت ہی ملائم بستر بچھا ہوا تھا وہ تکیوں کو درست کر کے لیٹتے ہوئے بولی تم آرام کر لو یہ سنتے ہی فوراں میرے دماغ میں آیا کہ یہ کیسی اللہ والی ہے جو مجھے اپنے ساتھ ہی آرام کرنے کا مشورہ دے رہی ہے میں نے سوچا کہ آدھی میں نے سوچا کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے اب میں کہاں جا کر آرام کروں کمرے میں نہ تو دوسرا پلنگ تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جسے زمین پر بچھا کر سو سکوں ابھی میں اسی شش و پنج میں تھا کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اللہ رکھی کا جسم ساکت ہے میں نے غور سے اس کی جانب دیکھا جسم میں سانس کی آمد و رفت سے جو معمولی سا ارتعاش ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا ایک دم میرے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں اللہ رکھی مر تو نہیں گئی یہ خیال اس قدر قوی تھا کہ میں کچھ دیر اس کے جسم کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا پھر رفتہ رفتہ میرے حواس درست ہونے لگے میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یکا یک اللہ رکھی مر کیسے گئی اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اللہ رکھی ایک محترم و مقدس ہستی تھی اور اس کے اس طرح اجانک مر جانے سے کہیں میں کسی مصیبت میں نہ پھس جاؤں اس خیال کے آتے ہی میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے فوراں ہی یہاں سے بھاگ جانا ہی مناسب سمجھا اور ابھی میں اپنے ارادے کو عملی جامع پہنانا ہی چاہتا تھا کہ اللہ رکھی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی میں ایک بار پھر ٹک ٹکی باندھ کر اس کی جانب دیکھنے لگا چند لہمے بعد اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی اسے اس طرح زندہ دیکھ کر مجھے اتمنان ہوا اللہ رکھی نے کلمہ پڑھ کر اٹھتے ہوئے پوچھا کہاں چل دیئے تمہیں کیا سکتے کی بیماری ہے میں نے حیرت سے پوچھا نہیں تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیکن لیکن تمہاری سانس بھی نہیں چل رہی تھی میں نے اسی طرح حیرت زدہ لہجے میں کہا ایسی تو کوئی بات نہیں تھی اس نے جواب دیا میں کوئی مر تو نہیں گئی تھی خیر اب میں چلتا ہوں میں نے کہا ارے تم میری پیش گوئی کے متعلق نہیں جاننا چاہو گے اس نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا صبح دیکھا جائے گا میں نے بے دلی سے جواب دیا اور پلنگ سے اڑ گیا لیکن اللہ رکھی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ میں مسہری پر چت گر گیا آدھی رات کو کہا جاؤ گے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی میری پیشانی کے این وست میں اس زور کی پھونک ماری کہ میری دونوں آنکھیں بند ہو گئیں اب میں مسہری پر دونوں آنکھیں بند کیے چت لیٹا تھا میں نے دو تین بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ کھول سکا ایسے میں اللہ رکھی کہ آواز سنائی دی وہ کہہ رہی تھی تم پڑے لکھے لوگوں کی اکل میں روحانی باتیں آتی ہی نہیں ہیں تم لوگ ہر بات کی مادی توجی چاہتے ہو تم نے وقت کی اہمیت پر شک کیا میری پیشگوئی پر شبہ کیا لو اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو مجھے اس آخری جملے دور بہت دور سے سنائی دیئے اس کے ساتھ ہی میری بند آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھٹنے لگا اور چاندنی جیسی مسہور کن روشنی پھیل گئی اس روشنی میں ایک شہر صاف نظر آ رہا تھا اور اس شہر میں ایک محلے میں ایک ہندو اور ایک مسلمان مونڈو پر بیٹھے مصروف گفتگو تھے مجھے ان کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن ان کے ہونٹ جس انداز میں ہلتے تھے ان کا مفہوم میری سمجھ میں آ جاتا تھا ہندو کا نام گھنشام تھا اور مسلمان کا نام سلیمان خوصہ سلیمان خوصہ زلہ بدین کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اور عرصہ پانس سال سے کراچی میں ٹرام کا ڈرائیور تھا یہ دونوں نہ صرف آپس میں پڑوسی تھے بلکہ ایک ہی مقام پر ان کا روزگار بھی تھا یعنی گھنشام کی زیورات کی دکان صدر میں تھی اور سلیمان خوصہ کا ٹرام ڈیپو بھی اسی علاقے میں تھا سلیمان خوصہ تنہا اس مکان میں رہتا تھا گھنشام کا مکان بھی بلکل اس کے سامنے تھا اکثر دوست سلیمان خوصہ سے پوچھتے تھے کہ وہ تنہا کیوں رہتا ہے کیا اس کی شادی نہیں ہوئی ہے سلیمان ہس کر جواب دیتا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ تین بچوں کا باپ بھی ہے جس میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ انہیں جلد ہی لے کر آ جائے گا اس وقت بھی موضوع گفتگو یہی تھا اور گھنشام اسے سمجھا رہا تھا کہ پاکستان بن چکا ہے اور مہاجرین بڑی تعداد میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی مکان خالی سمجھ کر قبضہ ہی کر لے ایسے حالات میں بیوی بچوں کا ہونا ضروری ہے یہ بات سلمان خوصہ کی بھی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنے دوست گھنشام سے وعدہ کر لیا کہ صبح وہ اپنے دفتر سے چند دن کی چھٹی لے گا اور وہیں سے سیدھا بدین چلا جائے گا تاکہ بچوں کو لے کر جلد جلد واپس کراچی چلا آئے یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد سلمان خوصہ نے رخصتی مصافہ کیا اور اپنے گھر چلا آیا میری نگاہیں برابر اس کے تعاقب میں تھی اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد سلمان خوصہ نے اندر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا وقت بہت ہی تیزی سے گزر رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے پھیلی دھوپ چمک رہی تھی اور سات دن گزر چکے تھے گھنشام اور اس کی بیوی اپنے سہن میں کڑے باتیں کر رہے تھے گھنشام اپنی پتنی کو بتا رہا تھا کہ خوصہ اپنے بیوی بچوں کو لینے بدین چلا گیا ہے لیکن جب اس کی بیوی نے بتایا کہ خوصہ جب اپنی نوکری پر جاتا تھا تو باہر سے تالہ ڈال کر جاتا تھا جبکہ وہ صبح سے دیکھ رہی ہے کہ اس کے دروازے پر تالہ نہیں ہے یہ سن کر پہلے تو گھنشام نے سوچا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ گیا ہوگا اور اب آرام کر رہا ہوگا پھر وہ کچھ سوچ کر باہر آیا اور سلمان خوصہ کے دروازے پر دستک دی اس کا خیال تھا دروازہ فوراں ہی کھل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کچھ دیر بعد اس نے پہلے سے زیادہ زور سے دستک دی لیکن اندر سے کوئی نہیں نکلا پھر وہ مسلسل دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگا دروازہ پیٹنے کی آواز سن کر اڑوس پڑوس کے لوگ بھی گھروں سے نکل آئے اور جب گھنشام نے انہیں بتایا کہ وہ کافی دیر سے دروازے پر دستک دے رہا ہے لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تو لوگوں کو تشویش ہوئی کہ آخر بات کیا ہے ایک دو آدمیوں نے خود بھی آگے بڑھ کر دستک دی لیکن پہلے کی طرح خاموشی رہی بل آخر تیہ ہوا کہ کسی شخص کو دیوار پر چڑھا کر جائزہ لیا جائے اس بات پر سب لوگ متفق ہو گئے اور ایک دبلے پتلے شخص سے کہا گیا کہ وہ دیوار پر چڑھ کر جائزہ لے وہ شخص دو آدمیوں کی مدد سے دیوار پر چڑھا اور اندر سہن سے ذرا فاصلے پر بنے ہوئے کمرے میں نظریں دھڑاتے ہوئے بولا خوصہ اپنے کمرے میں فرش پر آندہ پڑا ہے باہر کھڑے لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ شخص فوراں ہی اندر کود جائے اور دروازہ کھول دے لہٰذا اس شخص نے ایسا ہی کیا دروازے کے کھلتے ہی لوگ اندر داخل ہو گئے لیکن سہن میں پہنچتے ہی سب نے اپنی اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لئے وہ سب سہمے ہوئے قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے جس میں خوصہ رات کو سویا کرتا تھا اس کے کمرے سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے سلمان خوصہ فرش پر آندہ پڑا ہوا تھا اور اس کے سر میں پیچھے کی جانب سے درخت کاٹنے والی کلھاڑی پیوست تھی خون سر سے نکل کر بہتا ہوا دروازے کی دہلیس تک چلا گیا تھا جو اب سیاہ ہو چکا تھا اس کے مردہ جسم پر سرخ چینٹیاں اور مکھیاں چمٹی ہوئی تھی یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی دبی دبی چیخیں نکل گئیں لوگ گھبرا کر فوراں باہر نکل آئے خوصہ کے قتل کی خبر سارے محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کچھ ہی دیر بعد پولیس کا ایک افسر دس بارہ سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اس نے فوری طور پر لاش کو گاڑی میں ڈال کر چند سپاہیوں کے ہمراہ پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کیا اور ابتدائی رپورٹ کے مطابق موقع پر موجود پڑوسیوں اور محلے کے آدمیوں کے بیانات کلم بند کی سلیمان خوصہ کا کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں لیکن محلے کے ہر شخص نے اس کے حسن اخلاق کی تعریف کی گھنشام کو اپنے دوست کی اچانک موت کا زبردست صدمہ تھا اس نے روتے ہوئے بیان دیا کہ سات دن قبل خوصہ کو اس نے گاؤں سے بیوی بچے لانے کا مشورہ دیا تھا جس پر خوصہ نے اس سے صبح دفتر سے چھٹی لے کر بدین جانے اور اپنے بچے لانے کا اقرار کیا تھا اس کے بعد اس نے خوصہ کے گھر کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ اس کے خیال میں وہ بدین جا چکا تھا لیکن آج جب اس کی بیوی نے اس کے گھر کی جانب توجہ دلائی تو اس نے دروازے پر دستک دی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب محلے والوں کو معلوم ہیں پولیس افسر گھنشام اور دوسرے لوگوں کا ابتدائی بیان کلم بند کر کے چلا گیا تیسرے دن پولیس پارٹی پھر محلے میں آئی اس نے سلمان کے مکان کا اندر سے معاینہ کیا اس کے گھر میں بہت معمولی سا سمان تھا دو جوڑے کپڑے تھے جو دیوار کے ساتھ لٹک رہے تھے ایک پلنگ اور بستر اور چند کھانے کے برطن تھے گھر کا معاینہ کرنے کے بعد پولیس کو اس بات کا تو پکا یقین ہو گیا کہ قاتل چوری کی نیت سے نہیں داخل ہوا تھا بلکہ یہ قتل کسی رکابت کا نتیجہ ہے پولیس نے ایک بار پھر پڑوسیوں کو جمع کیا اور ان سے کرید کرید کر سوالات کیے سب نے یہی بتایا کہ یہ نہائیتی شریف اور ملنسار شخص تھا اس کا محلے میں کبھی کسی شخص سے جھگڑا یا تلقلامی نہیں ہوئی اس کا خاندانی پس منظر کسی کو نہیں معلوم تھا صرف گھنشام ہی ایسا تھا جسے معلوم تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور زلہ بدین کے کسی گاؤں میں اس کے بیوی بچے رہتے ہیں یہ بھی اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے کبھی اپنے دوست سے اس کے گاؤں کے بارے میں نہیں پوچھا پھر یہی نہیں محلے والوں نے بھی ان دونوں کی گہری دوستی کی تصدیق کی ان میں سے بعض نے تو یہاں تک انکشاف کیا کہ اکثر انہوں نے خوصہ کو گھنشام کے گھر میں آتے جاتے بھی دیکھا ہے پس پھر کیا تھا پولیس کو تو ذرا سا بہانہ چاہیے انہوں نے فوراں ہی اسے شک کی بنا پر گرپتار کر لیا وہ ہندو تھا اس آفت ناگہانی سے خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گیا اس کی بیوی پولیس افسر کے قدموں پر سر رکھ کر اپنے پتی کے لئے التجائیں کی پولیس نے اسے یقین دلایا کہ صرف تفتیش کی خاطر اسے تھانہ لے جائے جا رہا ہے اور وہ شام تک چھوڑ دیا جائے گا پھر پولیس نے اسے اپنی وین میں ڈالا اور لے کر چل دی محلے کی عورتوں نے اس کی بیوی کو دلاسہ دیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور وہ شام تک شوہر کے واپس آنے کا یقین کر کے گھر کے اندر چلی گئی میری آنکھیں دیکھتی تھی اور میرا شعور صرف وقت کا احساس دلاتا تھا اللہ رکھی کی پھونک نے مجھے ایسے ماحول سے وابستہ کر دیا تھا جو خواب کی مانند نظر آ رہا تھا جس طرح خواب میں سب کچھ حقیقت نظر آتا ہے اور خواب دیکھنے والا کوئی واقعہ رونما ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وقت گزرتا رہا گھنشام گھر نہیں آیا اس کی بیوی نے رات انتظار میں گزار دی اور صبح ہوتے ہی تھانے میں پہنچ گئی لیکن تھانے میں اسے شوہر سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی بلکہ اسے ایک بار پھر تسلی دے کر واپس بھیج دیا گیا گھنشام کے زیادہ تر رشتہ دار ہندوستان جا چکے تھے جو چند ایک رہ گئے تھے وہ اس کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی گھر آنا شروع ہو گئے تھے ان میں زیادہ اس کی بیوی کے رشتہ دار تھے تیسرے دن پولیس نے سلمان خوصہ کے قتل کے جرم میں اس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا اور اسے سینٹرل جیل بھیج دیا گیا گھنشام کی بیوی اور عشتہ داروں نے کراچی کے ایک مشہور وکیل کی خدمات حاصل کی استغاسہ کا کہنا تھا کہ قتل گھنشام نے کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتول اس کے گھر آتا جاتا تھا مقتول کے قاتل کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے اور وجہ قتل یہی تھی استغاسہ کا اسرار تھا کہ قاتل ہندو تھا اور مذہبی تصادم ہونے کی وجہ سے رکابت کی آگ ہی نے اسے قتل جیسے گھناؤنے جرم پر آمادہ کر دیا تھا میں نے کئی بار جیل میں گھنشام کو اپنی بیوی سے ملاقات کرتے بھی دیکھا وہ ہمیشہ اس سے کہا کرتا تھا کہ اللہ رکھی کے پاس جا اور اس سے میرے جیون کی پراتنا کر اس کی بیوی اللہ رکھی کو نہیں جانتی تھی پھر اسے اللہ رکھی سے زیادہ اپنے دھرم کے سادووں اور پندتوں پر اعتبار تھا پندتوں کی پڑھنت اور گھنڈوں سے اتنا ضرور ہوا کہ پیشیاں پڑھتی رہی پولیس گوا پیش کرتی رہی اور یہ مقدمہ ایک دو ماہ نہیں پورے ڈیڑھ سال چلتا رہا ڈیڑھ سال بعد ایک دن عدالت نے گھنشام کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا اسے سزا موت کا حکم دے دیا گیا پندرہ دن رحم کی اپیل کے لیے دیئے گئے گھنشام کی جانب سے ایک ہفتے کے اندر اندر رحم کی اپیل دائر کر دی گئی اور اس کی بیوی میر پرخاص کے ایک نامی گرامی پندت کے پاس اپنے پتی کے جیون کی پراتنا کرنے پہنچ گئی اس پندت نے گھنشام کی جنم کنڈلی بنانے کے بعد اسے یقین دلا دیا کہ اس کی رحم کی درخواست منظور کر لی جائے گی اس کے عوض اس نے ایک بھاری رقم بھی وصول کر لی گھنشام کی بیوی اس یقین کے ساتھ واپس آ گئی کہ اس کے پتی کی زندگی بچ جائے گی اس نے ملاقات والے دن جیل میں جا کر اپنے شہر کو بھی یہ خبر سنا دی اور وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ جب پندتوں نے اس مقدمے کو اتنا طول دے دیا تو اب تو اس کی بیوی بہت بڑے مہا پرش پندت سے پراتنا کر کے آئی ہے اور اس طرح چھ ماہ مزید گزر گئے گھنشام اس کی بیوی اور رشتہ داروں کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ اس کی رحم کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور اس کی رہائی یا قید با مشکت کی خبر آئے گی اور پھر ایک دن شام کو وکیل نے گھنشام کی بیوی کو اطلاع دی کہ اس کے شہر کی رحم کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے اس کو کسی بھی وقت فانسی دی جا سکتی ہے یہ خبر اس کی بیوی اور رشتہ داروں پر بجلی بن کر گری اس کی بیوی پر غشی کے دورے پڑھنے لگے بچے رو رو کر نڈھال ہو گئے رشتہ داروں اور پڑوسیوں نے بڑی مشکل سے ان سب کو سمحال رکھا تھا وہ رات ان سب نے بڑی ہی بے چینی اور کرب سے گزاری صبح ہوتے ہی رشتہ داروں نے وکیل سے سلح مشورے شروع کر دیئے وکیل نے انہیں بتایا کہ اس ملک پاکستان کو بنے ہوئے ابھی صرف تین سال ہوئے ہیں یہاں کا تمام نظم و نسک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے مسلمانوں نے یہ ملک اس دعوے کے ساتھ حاصل کیا ہے کہ وہ یہاں حق و انصاف قائم کریں گے لہٰذا رحم کی درخواست مسترد ہو جانے کے بعد کوئی ایسا قانونی نکتہ نہیں رہ جاتا جس سے مجرم کو بچایا جا سکے وکیل کی بات سننے کے بعد گھنشام کی بیوی نے کالی مائی کے مندر میں ڈیرہٹ جمع لیا اور ساتھ دو بچے بھی تھے وہ بس دن رات کالی مائی کے چرنوں میں پڑے گھنشام کی زندگی کے لیے دعا کرتے رہتے تھے انہیں ابھی مندر میں آئے ہوئے دو دن ہی ہوئے تھے جیل کے آلہ حکام کی طرف سے اس کے رشتداروں کو اطلاع دی گئی کہ گھنشام سے آج کسی بھی وقت بیوی بچوں کے لعوہ اور بھی کوئی چاہے ملاقات کر لے کیونکہ آج رات کے پچھلے پہر اسے فانسی دے دی جائے گی یہ روح فرمان خبر لے کر اس کا ایک قریبی رشتدار مندر میں پہنچا اور ڈڑتے ڈڑتے یہ خبر سنائی کہ وہ جیل میں اپنے پتی سے جب چاہے ملاقات کر سکتی ہے آدھی رات کے بعد اس کے جیون کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی گھنشام کی بیوی نے یہ اطلاع بڑے ہی سکون سے سنی نہ وہ چیخی نہ چلائی اور نہ ہی اس کے بچوں نے شور مچایا ان تینوں میں سے کسی ایک کی آنکھ سے آنسو نہ گرا معلوم ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا صبر عطا کر دیا تھا کہ اب وہ بڑے سے بڑے ہاتھ سے برداشت کر سکتے تھے اس نے یہ خبر سنی اور خاموشی کے ساتھ بچوں کے ہمراہ مندر سے نکل آئی گھر پہنچ کر اس نے سب بچوں کو نہلایا اور انہیں صاف ہو جلے کپڑے پہنائے اس کے بعد وہ خود نہ آئی اور ایک نئی سفید ساڑھی نکال کر باندھ لی اس نے اپنے بال بنا لیے اور ہلکا سا میک اپ کیا اور وہ اپنے پتی کے سامنے اس انداز میں جانا چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو جب وہ اپنے رشتداروں کے ہمراہ جیل کے صدر دروازے پر پہنچی تو سورج نے مغرب کی سمت سفر شروع کر دیا جیلر نے فوراں ہی رشتداروں کو گھنشام سے ملنے کی اجازت دے دی لیکن اس کی بیوی نے اپنے پتی سے سب سے آخر میں ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور جیلر سے درخواست کی کہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت پتی کے ساتھ گزارنے دیا جائے جیلر سمجھدار تھا اس نے میاں بیوی کے اس آخری ملاقات کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دینے کا وعدہ کر لیا جس وقت وہ اپنے شوہر کی کوٹری میں داخل ہوئی تو رات کا پہلا حصہ شروع ہو چکا تھا اسے دیکھ کر گھنشام کے چہرے پر اداسی چھا گئی لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہی ستی ہو جاتی لیکن میں سوگند کھاتی ہوں کہ تمہارے بعد نہ تو نیا کپڑا پہنوں گی نہ ہی سر میں تیل ڈالوں گی اور نہ ہی کسی مرد کی صورت دیکھوں گی گھنشام نے یہ سن کر اسے فرت محبت سے چمٹا لیا اور وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا میں جانتا ہوں تجھے مجھ سے سچا پریم ہے لیکن اب جب کے میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں میں تجھے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا لیکن تجھ سے صرف ایک شکوا ہے وہ کیا اس کی بیوی نے حیرت سے پوچھا تو اللہ رکھی سے نہیں ملی گھنشام نے افسردگی سے کہا اگر تو اس سے مل لی تھی تو مجھے پورا وشواس تھا کہ بھگوان کی کرپہ سے ہم اس مسئیبت سے بچ جاتے ہاں تم نے دو بار اس کا نام تو لیا تھا اس کی بیوی نے جواب دیا لیکن میں نے ہمیشہ یہی ویچار کیا کہ جیسا نام سے ظاہر ہے وہ مسلمان ہے وہ بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتی ہے جبکہ میں نے اپنے دھرم کے مہ پرش پندتوں سے تمہارے لئے پراتنا کرائیں تو اللہ رکھی کو نہیں جانتی گھنشام نے کہا پتا جی اس کے پاس چھپ چھپ کر جاتے تھے اور جب وہ سورک باش ہونے لگے تو انہوں نے مجھے اللہ رکھی کا ٹھکانہ بتا دیا تھا اور آج جو میں اس شہر کا سب سے بڑا سنار ہوں تو یہ سب اللہ رکھی کی دعاوں کا نتیجہ ہے وہ اس دھرتی پر بھگوان کی ایسی اتار ہے جس کے پاس سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا کہاں رہتی ہے وہ اس کی بیوی نے ایک نئے ولولے سے پوچھا گھنشام نے اسے اللہ رکھی کی رہائش بتا دی لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اب وقت ہی تھوڑا رہ گیا ہے اور تیرا اس کے پاس پہنچنا مشکل ہے کیونکہ وہ دور رہتی ہے نہ جانے کیا بات ہے اس کی بیوی نے جواب دیا اب میرا من اس کے پاس جانے کو کہہ رہا ہے اور میں ہر حال میں اس کے پاس پہنچوں گی گھنشام اس کی شکل دیکھنے لگا اس کی بیوی نے آخری الفاظ کے ساتھ ہی اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور کوٹری سے باہر نکل آئی پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جیل کے صدر دروازے پر آئی جیلر اور دوسرا عملہ اسے اتنی جلدی واپس جاتے دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ کیسی بیوی ہے جس نے پہلے تو ملاقات کے لیے زیادہ وقت کی اجازت لی تھی اور اب دو تین منٹ بعد ہی واپس جا رہی ہے جیل کے صدر دروازے پر اس نے دونوں بچوں کو رشتداروں کے حوالے کیا اور جس گاڑی میں بیٹھ کر وہ سب آئے تھے اس کے ڈرائیور سے بولی جتنی جلدی ہو سکے مجھے منزل تک پہنچا دے میں تجھے مالا مال کر دوں گی رشتداروں نے اس سے بات کرنا چاہی بہت کچھ معلوم کرنا چاہا لیکن اس نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی پھر میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جبکہ گھنشام کی بیوی نے اللہ رکھی کے دروازے پر بے تابانہ دست تک دی تھی اور اللہ رکھی نے یہ جاننے کے بعد کہ گھنشام اس عورت کا شوہر ہے مراقبہ کرنے کے بعد پیشگوئی کی تھی کہ ابھی گھنشام کے مرنے کا وقت نہیں آیا ادھر تو اللہ رکھی یہ پیشگوئی کر رہی تھی اور دوسری جانب گھنشام غسل سے فارغ ہونے کے بعد فانسی والے کپڑے پہن رہا تھا کپڑے پہننے کے بعد جیل کے ڈاکٹر نے اس کا طبی معاینہ کیا اور جیلر سے بولا تاجب ہے اس شخص کے دل میں موت کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہے جیلر صرف مسکرا کر رہ گیا پھر اس نے کلم اور کاغذ گھنشام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم چاہو تو اپنی وسیعت اس کاغذ پر لکھ دو گھنشام نے کلم کاغذ لے لیا اور مندرجہ زیل وسیعت لکھی میں گھنشام ولد سیتا رام جس کا پیشہ سنار تھا وسیعت کرتا ہوں کہ میری تمام جائداد اور روپے پیسے کے دو حصے برابر کیے جائیں ان میں سے ایک حصہ میری بیوی اور بچوں کو اور دوسرا حصہ میری پیر و مرشد اللہ رکھی کو دے دیا جائے میں نے اپنی پیر و مرشد کا پتہ اپنی بیوی کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ میری ارتی کو نہ جلایا جائے بلکہ مجھے مسلمانوں کی طرح قبر میں دفنا دیا جائے آج سے کئی برس قبل اپنی پیر و مرشد کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو چکا ہوں اگر ہو سکے تو میری پیر و مرشد کو میری موت کی اطلاع دے دی جائے میں آخر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے مسلمان دوست سلمان خوصہ کو قتل نہیں کیا بھلا مسلمان مسلمان کو کس طرح قتل کر سکتا ہے بہرحال میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں دستخط قاسم علی جو پہلے گھنشام تھا موسیقی موسیقی